جیسے نماز ہے نماز میں کسی کا اٹھنا یا بیٹھنا جوڑوں کو گھما لینا الگ الگ طریقوں سے یہ تو عبادت نہیں ہے اللہ کیا بھئی اٹھنا بیٹھنا حرکتیں کرنا تو کوئی عبادت نہیں ہے جب تک اس عبادت کے پیچھے ایک خلوس اور للایت والی نیت نہ ہو بھئی آدمی کھڑا ہوئے تو کھڑا ہونا کوئی عبادت نہیں ہے لیکن آپ نماز میں ہاتھ بان کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ عبادت کیوں بنتا ہے کہ یہاں وہ خلوس وہ للایت اللہ رب العالمین کے لئے وہ عظمت آپ کے دل میں کہ آپ کھڑے تو آپ اس نیت سے کھڑے ہیں سر جھکائے ہوئے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی کمزوری کا اپنی بیبسی کا اپنی بندگی کا اپنی بیبسی کا اور لاچاری کا اعتراف کر رہے ہیں اللہ کی عظمت کا اعتراف کر رہے ہیں سر جھکائے کھڑے ہوئے اللہ کا کلام پڑا جا رہا ہے آپ نے سر جھکایا ہوا ہے تو یہ آپ کا کھڑا ہونا عبادت ہو جاتا ہے ہر جھکانا اللہ کو ایسا محبوب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ سجدے میں اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے یہ سر کا ٹیک دینا کیوں بارد بن جاتا ہے کہ یہاں اپنے سر کو جو ہماری جسم میں عظمت کی نشانی ہے اللہ کے سامنے جھکا کر کے دل میں اس بات کا اطراف کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تو عظیم ہے ہم حقیر و فقیر ہیں تو غنی ہے ہم اپنی جسم کا سب سے عالی عصہ تیرے سامنے جھکا کر کے اپنی بیبسی کا اپنی کمزوری کا اپنی لاچاری کا اپنے فقر کا اپنے احتیاج کا اطراف کر رہے ہیں تیری عظمت کا تیری بزرگی کا تیری کبریائی اور بڑائی کا اطراف کر رہے ہیں تو یہ سر جھکانا عبادت بن جاتا ہے عظیم درین عبادت بن جاتا ہے